السلام علیکم آج حلال کمیٹنگ میٹنگ انجمن اسلام بلگام میں تمام بلگام کے علماء اکرام کی جمع ہوئے اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ بلگام میں بھی عام رویت بھی ہے بہت سارے لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور اطراف اتناف میں بھی کئی جگہ پر اور کئی صبحوں میں بھی چاند نظر آ گیا اس اعتبار سے آج ترابی ہوگی اور کل کا پہلا روزہ ہوگا اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو رمضان کے مبارک بعد نصیب کریں آج انجمن اسلام بلگام میں بلگام کی میٹنگ بیٹی ہوئی ہے یہاں پہ ہمارے مفتی ملوک صاحب نے ہمارے سیکریٹرین حاجی صلی اللہ ماری والے صاحب نے بھی چاند دیکھا اور بڑی ناداد میں سب طرف سے چاند نظر آیا ہے اور بینگنٹ سے بھی خبر آئی ہے بینگنٹ چاند نظر آیا ہے پورے ملک میں الگ الگ حصوں سے خبر آ رہی ہے تو آج ترابی ہوں گے کل کا پہلا روزہ ہوگا الحمدللہ آج انجمن اسلام بشت پر انجمن اسلام بلگام کے دعوت پر بڑی تعداد میں علماء اور ذمہ داران جمع ہوئے اور اللہ کا لاکلاک شکر احسان ہے کہ آج اور روز پھر بعد غروبی آفتاب مجھ فقیر منظور احمد مصباحی رزوی میرے ساتھ حضرت مولانا الہاج سردار احمد نعیمی حافظ نظر اللہ صاحب قادری آری شعیب صاحب انجمن اسلام کے سیلیٹری الہاج سمی اللہ ماری والے صاحب پولانا سردلی مصباحی اور دگر ذمہ دار علماء اور عوام نے اپنے باتے کی آنکھوں سے الحمدللہ رمضان المبارک کا چاند دیکھا رویت حلال کے بعد ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے لہٰذا آج ہی ترابی کی نماز اور الحمدللہ کل کا ہمارا روزہ رمضان المبارک سن چودہ سو پہتالیس سجری کا پہلا روزہ ہوگا اہل بیلگام کو خصوصا اور اطراف و اکناف بیلگام اور جملہ مسلمان آنکھ نے عالم کو عموماً رمضان المبارک مبارک السلام علیکم و رحمت اللہ ببرکاتہ تمامی مسلمان آنے بیلگام کو رمضان کا چاند مبارک الحمدللہ متعدد علماء اہل سنت نے چاند دیکھا اپنے معاچی کے آنکھوں سے اور دیگر اور شہروں سے بھی ریاستوں بھی چاند کی تلعہ آئی انجیبن اسلام جلا بیلگام کی جانب سے یہاں پر چاند کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے سیدھ ساکھ کی دیگر بزرگ علماء کی صدارت میں یہ محفظ چل رہی ہے الحمدللہ آج کی پہلی تلعہی ہوگی اور کل کا پہلا روزہ ہوگا تو تمام مسلمانوں کو بیلگام کے بالخصوص رمضان المبارک اور بالخصوص علماء اور انجیبن کے جانب سے یہ پیغام ہے کہ رمضان المبارک کو اچھی طرح سے گزاریں اور رمضان کے مقصد کو حاصل کریں روزے کے مقصد کو اور نماز کے مقصد کو حاصل کریں روزے کا مقصد تقوا ہے اور نماز کا مقصد بری باتوں اور بری کاموں سے محفوظ رہنا ہے الحمدللہ ہم سب کو کہنے اور سننے پر سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرنا واتر دعوان عنی الحمدللہ رب العالیم السلام علیکم آج الحمدللہ بعد نماز مغرب روزے پیر بعد نماز مغرب انجیبن اسلام علیہ بلگام کی دعوت پر علماء اور عوام نے چاند کی سلسلے میں تحقیق و تفتیش کیلئے یہاں نشید ملاقید کی اور الحمدللہ بلگام میں تعزیز علماء کرام نے اور عوام نے جمع غفظ نے رویت حلاب کو دیکھنے میں کامیابی حاصل کی اور اس مجرد دنہ پر علیہ بلگام کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آج انشاءاللہ تراوی ہوگی اور کن پہلا روزہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عالم کو ماہ رمضان کی سعادت و برکتوں سے خوب خوب اپنے دامان مراد بھرنے لے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی پوری پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کی روزے اور تراویح اور توبہ استغفار اور تلاوت و دعا کا خوب احتمام کرنی کہ اللہ توفیق عطا فرمائے وآفر اللہ وآلہ الحمدللہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد لیوز میں آپ سب بھی کہا خیر وقت میں آج پہلی تراویح ہونے کے امکانات ہیں لہذا انجمن کی عمارت پر یہاں پر تمام علماء اکرام موجود ہیں اور چاند کے دیدار کا انتظار کر رہے ہیں کل شہ انشاءاللہ کل پہلا روزہ ہوگا اور آج پہلی تراویح سعودی عرب میں آج پہلا روزہ ہو چکا ہے فلسطین میں بھی ہو چکا ہے عرب کے تقریبا ملکوں میں یا پورے ملکوں میں آج رمضان کا پہلا روزہ رکھا گیا تھا لہذا اس حساب سے ایک دن بعد میں یہاں پر روزہ رکھا جاتا ہے تو انشاءاللہ کل پہلا روزہ ہوگا اور آج تراویح ہوگی مہا علماء اکرام موجود ہیں اور چاند کے دیدار کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ لیکن یہاں موجود ہیں لیکن چاند کو دیکھنا بھی ضروری ہے صدرین جمن بھی تشریف لاشتے ہیں صفرہ جوسیٹ ساتھ اگر نظر نہیں آتا تو آج تراہی نہیں ہوگی اس طرح سے بتایا گیا ہے کیونکہ کچھ مسائل ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں ابھی تک کہیں سے کچھ تلا حصل نہیں ہے لہٰذا امیدیں ہی کرتے ہیں کہ آج چاند نظر آئے گا ایسا ایسے امکانات ہیں امید کی جاری ہے تھوڑا دھندلا سا آورا بھی نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ نظر لائے لیکن امومن یہ بات کہی جاری ہے یہاں علماء اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سنت اعداد میں ہے بس سبھی وہ وقت نظر وہ وقت بالکل انقریب ہے سبھی کی نظر ہے اسمان کی طرف مبارک مہنہ مقدس مہنہ قرآن کریم کو سننے پڑھنے سو مسالات اور عمل کرنے کا مہنہ افسوس یہ ہے کہ لیکن اس کے باوجود اختلافات آج بھی برقرار ہے جبکہ مسلمانوں پر دنیا بھر میں کس طرح کے حالات اور علماء ہو رہے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں ضرورت ہے ابھی آج بھی ہر ایک نہ ہوئے تو آج بھی اگر ہم نہ جائے گے تو تمام جو رسمی عبادتیں ہیں تمام جو عبادتوں کے بعد ہم عجر کی توقع کرتے ہیں مجھے لگتا ہے میں تو کوئی علم الدین نہیں ملکنی جاتا ہے ہم نے پڑھا سنا ہے پھر وہ باتیں کہنا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی معنید ہیں یہ تمام باتیں کہیں تو بھی ایک فریب دل فریب معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہمارے دل میں ہمارے رغو پہنے ہمارے ذہن میں وہ قلم طیبہ کے محبت عظمت حد تک نہیں تری جس کی امید توقع ہم کرتے ہیں اور زبان سے باتیں کرتے ہیں بے سبری سے انتظار دیکھ سکتے ہیں ہم موسیقی میسے السلام موسیقی juke ہلکا سا ہے چمک آ رہی ہے ہاں یہ ہے ہلکا سا یہ درمیان میں درمیان میں درمیان میں اپر 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 ہاں 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 ہلکا سا ہے بھوت ہلکا سا ہے چمک چاہتے ہیں نہیں نہیں چمک نہ ایسا ہے پورا ہے توڑی درمیں آ جائیں گا میرے خلصے آ جائے گا چاند بلغام شہر میں نظر آنے کی بات سامنے آئی ہے چاند نظر آ چکا ہے چاند یہاں پر انجمہ اسلام عمارت سے دیکھا گیا ہے اور تصدیق بھی ہوئے ہیں تقریبا ہلکا سا ہے ہلکی لکیر ہے برحال دیکھا 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 چاند چاند نظر آ گیا ہے چاند چھوٹا پیڑان ہے یہ چھوٹا پیڑان ہے چھوٹا پیڑان ہے چھوٹا پیڑان ہے چھوٹا پیڑان ہے ہاں دیکھا 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 چلال الحمدللہ چاند نظر آ گیا ہے دلغام میں چاند نظر آ چکا ہے اور انشاءاللہ آج پہلی طرح بھی رقل پلہ رمضان رمضان کا روزہ رکھا جائے گا رمضان مبرک بلغام شہر اور اطراف کے تمام مسلمانوں کو رمضان کی پرکلوس مبارک بات بلغام میں ہاں بلغام انجمان اس طرح جوانا پوری چاند کمیٹی جو ہے ہاں پہ حاضری تھی چاند دیکھنے کے لیے اور چاند بلغام میں نظر آ گیا رمضان آپ سب کو مبارک باتیں ہمارے ساتھ یہاں پر مفتی صاحب بھی ہیں دوسر صاحب بھی دیا چاند بھی کے تعلق ساتھ مبارک بات رمضان باتیں مبارک ہو الحمدلللہ انجیو من اسلام کی چھت سے ایک جماعات علماء کی اور شہر کے متعدد ذمہ دارہ حضرات نے ابھی ابھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے الحمدللہ رمضان الببارک سن چودہ سو پیتالیس ہجری کا چاند دیکھا لہٰذا اس روئیت کے بعد اب کسی جرہ تعدیل کی قطن ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا آج ہم ترابیس پڑھیں گے اور کل کا انشاءاللہ ہمارا روزہ پہلا رمضان کا روزہ ہوگا میں مبارک باتی پیش کرتا ہوں اہلِ بلگام کو کہ آج انجیو من اسلام اسلام کے چھت کے اوپر بڑی تعداد میں علماء اکرام نے اپنے ماتھی کے آنکھوں سے چاند دیکھا ہے اس لئے میں تمام اہلِ بلگام کو مبارک باتی پیش کرتا ہوں چودہ سو پیتالیس ہجری رمضان شریف دوہزار چوبیس کو بہت بہت مبارک ہو میں مبارک باتی پیش کرتا ہوں اور آج سے ترابی کے نماز پڑی ہے نظر آگیا جاند حافظ نظر اللہ صاحب آپ کو سب سے پہلے رمضان کی پرپلس مبارک باتا ہے شکریہ شکریہ تمام مسلمان نے بلگام کو بھی رمضان مبارک چاند مبارک الحمدللہ یہاں پر کسر سے علماء اہلِ سنت نے انجمن کی چھت سے جو ہے رویتِ حلال کیا ہے چاند کو دیکھا ہے الحمدللہ اب بعض افتہ انجمن سے اس کا اعلان بھی ہوگا اور الحمدللہ آج طرح بھی پڑھی جائے گی اور کل کا ایک روزہ ہوگا تمام مسلمان نے بلگام کو رمضان مبارک آپ سبھی کو بلگام شہر کے تمام مسلمانوں کو مبارک بات دیتے ہوئے بڑی مسارت وہ رہی ہے کہ چاند بلگام شہر میں نظر آ چکا ہے یہاں علماء اکرام کے موجودگی میں انجمن اسلام کے چھت سے ماتھی کے آنکھوں سے سبھی نے چاند مبارک کا دیدار کیا لہٰذا آج پہلی ترائی ہوگی اور کل سے پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ اور تعالی آپ سبھی کو تمام کو ایک بار پھر رمضان مبارک رمضان مقدس مہینے کیا آپ کو سبھی کو مبارک بات دیں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی